اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل مشکل کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فراز نے اپنے والد کو شادی کے لیے ہاں کہا تو بڑا بھائی بھی یہاں پر آ جاتا ہے اور پھر کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آتا ہے جب فراز تیار ہو کر برات لے کر جا رہا ہوتا ہے تو راستے میں اسے اس کی گرل فرنڈ کی کال آتی ہے کہ میں اور ماما پاکستان آ رہے ہیں اور ماما راضی ہو گئی ہیں وہ آپ سے ملقات کریں گی اور ہماری شادی کروا دیں گی تب ہی فراز کے سارے ارمان ٹوٹ گئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں وہ اسے کیسے بتاتا کہ میں تو شادی کرنے جا رہا ہوں اب بارات لے کر بھی پہنچ گئے مولوی صاحب جب نکاح پڑھانے لگتے ہیں تو اس وقت فراز کو اپنے کیے ہوئے فیصلے پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ اگر میں اس شادی کے لیے راضی نہ ہوتا تو میری من پسند لڑکی سے میری شادی ہو جاتی وہ نکاح قبول کرنے کے بعد اس بات کا غصہ خود پر ہی نکالتا ہے جبکہ دوسری جانب سمین جو کہ دلہن کا جوڑا پہنے سجی سوری بیٹھی ہے حریم اس وقت یہاں پر آئی جب نکاح کے بعد دعا بھی پڑھائی جا رہی تھی وہ غصے سے آگ بگولہ ہو جاتی ہے اور سمین کے پاس جا کر کہتی ہے کہ فراز میرا تھا صرف میرا تھا وہ تب ہی سمین روتے ہوئے بتاتی ہے پتہ ہے تمہاری دوستی کی وجہ سے میں نے کیا کچھ کھو دیا مگر حریم کو بھلا اس بات سے کیا پروا وہ تو ہے ہی خود غرض مگر اب وہ سمین کے ساتھ چیدہ دشمنی پر اتر آتی ہے اس نے تو سمین سے بدلہ لینے کی ٹھان لی ہے تم نے مجھے اندیرے میں رہ کر پیٹ پیچھے چھوڑا گھوپا ہے نا اب وار کرنے کی میری باری ہے حریم نے جیسا کہا تھا وہ ویسا ہی کرتی ہے جب اسے معلوم ہوا کہ فراز کا ایک بڑا بھائی بھی ہے تو وہ اسی نکاح کے وقت ہی اسے اپنی محبت کے جال میں پھسا لیتی ہے جھوٹی محبت بلکہ وہ تو پہلی ہی نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا جس کو حریم سیڑی بنا کر فراز تک پہنچنے کی کوشش کرے گی بالآخر سمین رخصت ہو جاتی ہے اب حریم کی دشمنی یہاں پر ختم نہیں ہوئی وہ اب سمین کے ساتھ وہ کرے گی جو اس نے سوچا بھی نہیں کیونکہ سمین کے ساتھ اتنا کچھ ہونے کی باوجود وہ حریم کے لیے اپنے دل میں ہمدردی رکھتی ہے اور یہی ہمدردی اسے لے ڈوبے گی کیا حریم اپنی چال میں کامیاب ہو جائے گی اپنی رائے کا اظہار پومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا اللہ حافظ